بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بات کریں گے ڈرائی سکن کے اوپر یعنی جو جلد کے اوپر خشکی ہوتی ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کے علاج کے اوپر ہم بات کریں گے مزید تفصیلات بتانے سے پہلے ہمارے چینل ڈاکٹر جہنگیریاسر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں بہت سارے جو لوگ ہیں جلد کے اوپر بہت زیادہ خشکی آتی ہے یعنی جب بھی سردی کا موسم شروع ہوتا تھا ان کی جلد کے اوپر بہت زیادہ خشکی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بہت ساری جو کریموں کا اور کولڈ کریموں کا استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کی جو جلد ہے وہ ویسے کی ویسے ہی ان کے اوپر جو ڈرائنس ہوتی ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے تو میں آپ کو اس کا بہت ہی اچھا جو علاج بتاؤں گا اور بہت ہی اچھی میڈیسن بتاؤں گا جس سے جو آپ کا ڈرائی سکین کا مسئلہ انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا تو جو ہماری سکین کے اندر جو آئل اور پسینہ لانے والے گلینڈز ہوتے ہیں ان میں خرابی آ جانے کی وجہ سے بھی سکین کے اوپر ہے جو خوشکی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ جو لوگ ہیٹر کے آگے بیٹھتے ہیں یا گرم کمرے میں یا گرم جگہ پہ بیٹھ کے جب وہ اچانک باہر نکلتے ہیں اور تھنڈی ہوا انہیں لگتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پسینہ اور آئل وغیرہ ہیں وہ سکین کے اوپر جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کی جو سکین کے اوپر جو خوشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک افادیت رکھی ہوئے جو ہماری سکین کو نرم و ملائم رکھتی ہے تو سردیوں کی جو تھنڈی ہوا کی نمی ہے وہ اسے ہماری سکین تک نہیں پہنچنے دیتی جس کی وجہ سے ہماری سکین ہے جو ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے جو لوگ چائے اور کافی کا اور مہارک چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی ڈرائے سکین کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہیٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی اور جو لوگ سابن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہوتی ہے اور ان کی سکن کے اوپر جو ہے یہ جو خوشکی زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور گرم پانی کے ساتھ نہانے کی وجہ سے بھی سکن کے اوپر خوشکی وغیرہ آتی ہے اور جو لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی خوشکی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے جو پچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جو ان کے چہرے اور پورے جسم کے اوپر آئے یہ جو خوشکی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو سار کے اوپر خشکی ہونے کی وجہ سے جو بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو خشکی ہے اس کی وجہ سے جو چہرہ اکڑا اکڑا سا محسوس ہوتا ہے اور جو چہرے کے اوپر جلن وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو چہرے کے اوپر سے چھلکے اترنے شروع ہو جاتے ہیں یہ آتھوں کے اوپر اور چہرے کے اوپر اور پوری بوڈی کے اوپر یعنی آتھوں اور چہروں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سابن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے جو سکن کے اوپر زیادہ خوشکی ہوتی ہے تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو اس کے علاج میں میں آپ کو امیپیتہ کی میڈیسن بتاتا ہوں تو امیپیتہ کی میڈیسن ہے سینی کیولا سینی کیولا تھرٹی یعنی کہ جن کے چہرے اور آتھوں کے اوپر زیادہ خوشکی کا مسئلہ وہ لوگ سینی کیولا تھرٹی میں استعمال کریں یعنی کہ اس کے تین تین قطرے آدھا گند پانی کے اندر ڈال کے دن میں تین دفعہ اپنے استعمال کرنے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری اس کی میڈیسن ہے یعنی کہ جن کے سر کے اوپر زیادہ یہ مسئلہ ہے خوشکی کا وہ لوگ ایسیڈ فوس تھرٹی میں استعمال کریں یعنی کہ دن میں تین ٹائم آدھا گند پانی کے اندر تین تین قطرے اس کے ڈال کے وہ استعمال کرنے ہیں اگر پوری جلد کے اوپر یہ خوشکی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ نے استعمال کرنی ہے کالی سلف یعنی کہ کالی سلف ایک میڈیسن ہے اس کو تھرٹی پٹنسی کے اوپر آپ نے لینا ہے اور اس کے جو تین تین قطرے دن میں تین دفعہ آدھا گونٹ پانی کے اندر ڈال کے آپ نے استعمال کرنے ہیں تو آپ کا جو آپ کی جلد کے اوپر خشکی کا مسئلہ ہے ڈرائی سکن کا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ کچھ احتیاط بھی آپ کریں وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی ہے جو زیادہ پینا ہے یعنی کہ اپنے اندر پانی کی کم ہی نہیں ہونے دینی اور اس کے علاوہ جو چائے اور کافی کا استعمال کم کریں اور مہرک چیزیں جو گرم چیزیں ہوتے ہیں وہ کم کھائیں اور گرم پانی سے جو کم نہائیں اور سابن کا کم استعمال کریں جتنا بھی ہو سکے کم سے کم استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو ہیٹر وغیرہ ہے اس پہ آپ کم بیٹھیں یعنی کہ ہیٹر کے پاس آپ کم بیٹھیں تو کچھ احتیاطیں یہ اپنے آپ کو جو سردباؤں سے بھی بچائیں تو انشاءاللہ آپ کا جو خوشکی کا مسئلہ بلکل اس سے حل ہو جائے